بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کا جو لیسن ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے وہ ہے چاند کے بارے میں جو رات کو آپ کو اسمان پر نظر آتا ہے چھوٹے چھوٹے تو تو تارے ہوتے ہیں بڑے والا جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چاند نظر آتا ہے ٹھیک ہے چیلیف چاند اندل چاند آج کی اماری کہانی ہے تو خاص لفاظ میں ہے گور چمکتا روشنی گردش گرہن آخر میں سوالیاں نشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے سوال پہنچا ہے تو وہاں پہ آپ نے سوالیاں نشان لگانا ہے وہاں پہ ختمہ نہیں لگانا ٹھیک ہے کیا آپ نے کبھی چاند کو گور سے دیکھا ہے تو یہاں پہ سوالیاں نشان آگیا تو یہاں پہ سوال نہیں پہنچا یہاں پہ حیرانی زہر گیا ٹھیک ہے وہ رات کو آسمان پر چمکتا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے چیلیف چار نندل چاند کاف چھوٹیے کی علب پہ اپنے چھوٹیے نہیں اپنے کعبہ کو ہمزہ چھوٹیے ای کوئی ریوارو شین نن چھوٹیے نہیں روشنی نن ہے یہ ننگنہ نہیں ہوا ہو تییتی ہوتی چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی جنبے جاب سنواز ہو رہ جم راج سورج کاف چھوٹیے کی ریوارو شین نن چھوٹیے نہیں روشنی علب سن اس پیرے پر پیڑے پڑ تییتی پڑھاتی ہے بڑی ہے تیوہ ہو تو ریوارو شین نن شان روشن ایوہ ہو جی ملف جا تیلیف تا جاتا ہے جب سورج کی روشنی اس پار پڑھاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے پیج نمبر ستونجہ ستاون میں نے کر دیا ہے باری ہے پیج نمبر اٹھاون یعنی اٹھونجہ ہماری کو جو آپ نیشنل میں بولتے ہو تو وہ وہاں پہ اٹھونجہ بھی ہے اور اٹھاون بھی ہے ٹھیک ہے چیلیف چان اندل چان زیمین زمین کو بڑی کے گاورے دلگر تو یہاں پہ گرد آجے گا زیر ہے گرد گاور زیر گرد دلگرد گاور دور گرد دلدش دش گردش کافر کر تیلیف تا کرتا ہے چاند زمین کے گرد گرد دلگرد گاور اور زیمین زمین سنوازو ریجی مراج سورج کاف بڑی کے گاور زیر گی ریدال گیرد گاور شواگو میمتیت گھومتی ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کاف بے یہ بھی کبھی کاف بے یہ بھی کبھی علف یہ سنیلف سا ایسا ہے وہاں تیلیف تا ہوتا ہے بڑی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کاف کے زیمین زمین چیلیف چاند نندل چاند علف وارے اور سنوازو ریجی مراج سورج کاف بڑی کے دلدر میم یہ علف یا میہ درمیان نندرمیان علم دا آ جیملو جاتی تی جاتی ہے بڑی ہے علف سین اس واؤ جیمہ وجہ سین بڑی سے تو اور کے زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے علف سین اس واؤ جیمہ وجہ سین بڑی سے زیمی میں نون زمین کاف علف کا سین سام جائے ہی یا سایا چیلیف چلندل چاند پیڑے پر پیڑے پر تیلیف تا پڑیتا ہے بڑی ہے اس وجہ سے زمین کا سایا چاند پرے پڑیتا ہے بے علی با لام بل کاف لام کل بے لیکل واؤ یہ سین بڑی سے ویسے ہے چھوٹیے ہی جیم یہ سین الف سا جیسا ہے میمل ماہم ماہ رے لیف راہ ہمارا سین الف سام جائے ہی سایا جے میمین بی زمین پیرے پڑ پیرے پڑ تیلیف تا پڑیتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہمارا سایا زمین پر پڑتا ہے جن بے جب علف یہ سین الف سا ایسا ہی وہو تیلیف تا ہوتا ہے بڑی ہے تیوہ تو چلیف چلندل چاند ریوہ روشن نون شان روشن نون ہے یہ نون گنا نہیں ہی وہو تیلیف تا ہوتا جب ایسا ہوتا ہے تو چلیف روشن نہیں ہوتا علی باورے اور ہی میم ہم کافی کہتے بڑیتے کہتے ہیں یہ نون گناہ ہیں کہ چلیف چلندل چاند کا ہواہ کو گافرے گر ہنون گرہن لام گاف لگ گاف یلیف جا گیا ہے بڑی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرہے نے لگ گیا ہے تو آج کی سٹوری جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہے چاند کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چاند کی جو سٹوری ہے پسند آئی ہوگی اور مجھے امید ہے میرے جو بچے کلاستری والے ہیں ان کو یاد ہو گئی ہوگی مجھے ان کی سپیڈ کا اندازہ ہے وہ بڑی جلدی کر لیتے ہیں نہیں تو آپ ایک دو دفعہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا کتاب کو سامنے رکھئے گا اور انگلی رکھتے جائے گا ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کا جو اگلا لیسن ہے وہ لکھے آوں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ پہلے اس لیسن کو تیار کر لی دیے گا یہ کل والے لیسن کو آنے سے پہلے پہلے یہ اس کی آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے بیٹا میں اب آپ کو اگلی لیسن کے لیے جانا چاہوں گا کل میں پھر کلاس میں آوں گا آپ کو کروا ہوں گا ٹھیک ہے آن لائن کلاس کو ٹینڈ کرتے رہیے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفیرہ